اسامہ بن لادن کی گھڑی حامد میر تک کیسے پہنچی گھڑی کی ڈیمانڈ کس کس نے کی سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کولم میں اسامہ بن لادن کی گھڑی اور انٹرویو سے متعلق نئے انکشاف کیے اور یہ بھی بتایا کہ اسامہ کی مخصوص گھڑی اسلام آباد میں ان تک کیسے پہنچی وہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے مطلوب ترین شخص کی کلائی پر بندی گھڑی میری توجہوں کا مرکز بن چکی تھی یہ 1998 کا موسم میں گرمہ تھا اسامہ بن لادن نے امریکہ پر حملوں کا فتوہ جاری کیا تھا اور کچھ پاکستانی علماء بھی اس فتوے کی حمایت کر رہے تھے پاکستانی اخبارات میں بھی اس فتوے پر بحث جاری تھی کندھار ائرپورٹ کے قریب اسامہ بن لادن کی رہائشگاہ پر میں اس فتوے پر اس سے بحث کر رہا تھا میرا سادہ سا سوال تھا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ ایک ایسا حملہ کیسے کر سکتے ہیں جس میں بے گناہ غیر مسلموں کے مارے جانے کا خطرہ ہو اسامہ بن لادن کے ساتھ ڈاکٹر ایمن الزواہری اور ابو حفظ المصری بھی موجود تھے یہ دراصل ایک اخبار کے لئے انٹرویو تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا یہ نشست صبح ناشتے کے بعد شروع ہوئی زہر کے وقت ازان کی آواز آئی یہ آواز اسامہ بن لادن کی گھڑی میں سے آ رہی تھی ہم سب نے نماز عطا کی کھانے کی طلب نہیں تھی لیکن میزبان کے اسرار پر کھانے میں شریک ہونا پڑا اور دوبارہ نشست شروع ہو گئی ازار کے وقت دوبارہ گھڑی میں سے ازان آئی تو میں بڑی دلچسپی سے گھڑی کو دیکھنے لگا اسامہ نے کلائی سے گھڑی اتاری اور بتایا کہ یہ عام سی وارٹر پروف گھڑی ہے اور ازان کے اوقات بتاتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو پسند ہے تو آپ رکھ لیں میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں گھڑی استعمال نہیں کرتا کیونکہ میں بہت سی گھڑیاں گم کر چکا ہوں یہ سن کر اسامہ بن لادن مسکرائے اور انہوں نے وہ گھڑی دوبارہ اپنی کلائی پر بان لی اس واقعے کے تین سال کے بعد گیارہ ستمبر دوہزار ایک کو میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ افغانستان سے ایک آدمی مجھے ملنے آیا اس نے مجھے ایک رکا دیا اور ساتھ میں ایک گھڑی دی میں نے گھڑی کو دیکھتے ہی پہچان لیا رکے میں اسامہ بن لادن کا ایک دستخط شدہ بیان تھا جس میں نائن الیون حملے کے بارے میں کہا گیا کہ حملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں لیکن میں حملہ آواروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں دو مہینے کے بعد نومبر دوہزار ایک میں اسامہ بن لادن سے کابل میں آخری ملاقات ہوئی تو میری کلائی پر اپنا تحفہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ شکر ہے ابھی یہ گم نہیں ہوئی اس انٹرویو میں ایک دفعہ پھر ان سے تلخ سوالات پوچھے اور انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا مالدیب کے دو صحافی محمد شاہب اور احمد زہیر بھی مجھ تک پہنچ گئے اور ان کی تحقیقات کا مرکز وہ گھڑی تھی جو اسامہ بن لادن نے مجھے دی تھی میں نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا انہوں نے گھڑی کی تصویریں بنائی اور جب ان کا انٹرویو تصویروں کے ساتھ مالدیب کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہوا تو میرے لئے نئی مسئبت کھڑی ہو گئی لوگ دور دور سے یہ گھڑی دیکھنے کے لئے آنے لگے پچھلے سال نائن الیون ہم لوگے بیس سال پورے ہونے سے کچھ عرصہ پہلے مجھے کینیڈا کے ایک میوزیم نے کہا کہ آپ اسامہ بن لادن کی گھڑی ہمیں فروخت کر دیں میں نے بڑی سادکی سے کہا کہ یہ ایک تحفہ تھا اسے میں فروخت نہیں کر سکتا میوزیم والوں نے ساری ریسرچ کر رکھی تھی انہوں نے گھڑی کا موڈل اور دیگر تفصیلات بتا کر کہا کہ یہ بامشکل چند ہزار روپے کی چیز ہے ہم آپ کو جو قیمت ادا کریں گے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے میں نے بڑی شائستگی کے ساتھ انہیں اپنی معاشرتی روایات کے متعلق بتایا اور کہا کہ تحفہ واقعی معمولی ہے لیکن ہم تحفے نہیں بیشتے میوزیم کی طرف سے رابطہ کرنے والی خاتون وکیل نے کہا کہ آپ کا تحفہ ہے آپ کی مرضی ہے لیکن میرا رابطہ نمبر اور ایمیل محفوظ کر لیں جب بھی آپ گھڑی بیشنا چاہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کیجئے گا فروری دوہزار بائیس میں کینیڈین خاتون وکیل نے دوبارہ مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے یہ خبریں سنی ہے کہ آپ کے وزیراعظم نے سعودی کراؤن پرنس کی طرف سے تحفے میں دی جانے والی ایک گھڑی بیش دی ہے میں نے اسے بتایا کہ جی ہاں مجھے پتا ہے خاتون نے بڑے شائستہ لہجے میں تنس کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ تحفے بیچنا آپ کی معاشرتی روایت کے خلاف ہے تو پھر آپ کے وزیراعظم نے تحفہ کیوں بیچا میں نے اس شائستہ تنس کا بڑے تلخ انداز میں جواب دیا تو خاتون نے فوری طور پر معذرت کر لی اور کہا کہ دیکھئے آپ کے وزیراعظم نے جو بھی کیا ہے قانون کے مطابق کیا ہم بھی تمام قانونی تقاضے پورے کر کے آپ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں آپ کو جو بھی رقم ملے اسے آپ فوری طور پر انکم ٹیکس آثورٹیز کے سامنے ڈیکلیئر کر دیجئے گا اپنے وزیراعظم کی طرح تین سال کے بعد ڈیکلیئر نہ کیجئے گا آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی میں نے خاتون سے پوچھا کہ کیا میں یہ گھڑی آپ کو مفتتیا کر سکتا ہوں اور کیا آپ مجھے تحریری زمانت دیں گی کہ آپ یہ گھڑی کسی اور کو فروخت نہیں کریں گی خاتون نے کہا کہ میں جلد آپ کو دوبارہ کال کروں گی لیکن پھر ان کی کال نہیں آئی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے